شری شیوائے نمستو بھی ہم ہر ہر مہا دیو سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل سناتن دھرم کا سنسار پر دوستوں آپ سب ہی لوگ جانتے ہیں کہ دو اگست دو ہزار چوبیس کو ہے شراون شیوراتری کا وہ بڑا دن جس دن بھگوان شیو جی کو ہم بہت ہی آسانی سے پرسند کر سکتے ہیں اب دوستوں اس بار کی جو شراون شیوراتری ہے جو کی شکروار تریوچی کے دن پر پڑھ رہے ہیں اور یہ شراون مہینے کی شیوراتری کا دن ہے اس لیے اس دن کا محتو بہت ہی زیادہ بڑھ جاتا ہے اب یہ بات تو آپ سبھی لوگ پہلے سے جانتے ہو کہ ہر مہینے ایک ماسک شیوراتری آتی ہے اور ماسک شیوراتری بھگوان شیو جی کا ہی پریے دن ہوتا ہے اور دوستوں شکروار تریوچی بھی بھگوان شیو جی کا بہت ہی پریے دن ہوتا ہے اور اس بار اس شراون کے مہینے میں یہ دونوں ہی دن ایک ہی دن پڑھ رہا ہے مطلب بہت ہی بڑا یہ مہا سنیوگ ہے ایک طریقے سے اور آپ اس دن بھگوان شیو جی کو پرسند کرنے کے لیے اپنا ایک سو آٹھ چاول کے دانے والا اپائے کر سکتے ہو اب دوستوں آپ یہ بلکل مت سمجھنا کہ ایک سو آٹھ چاول کے دانے والا اپائے تو ہم نے پہلے بھی سنا ہے ہم کر بھی سکتے ہیں پر اس ویڈیو میں آپ کو اس اپائے کے بارے میں کچھ نئی جانکاری یہاں پر آپ کو ملنے والی ہے کیونکہ دوستوں شیوراتری کا دن ہے شراون مہینے کی شراون شیوراتری ہے اس لیے آپ لوگوں کو اس کے ساتھ میں ایک اور چھوٹا سا وشیش اپائے کرنا ہے جو کی ہم آپ کو ویڈیو کے بیچ میں بتائیں گے اسی لیے اس ویڈیو کو بینہ بھگائے انت تک دیکھئے گا تاکہ اس اپائے کو کرنے کے بعد آپ کا بھاگے پربل ہو جائے آپ کے نوگرہ آپ کا ساتھ دینا شروع کر دیں آپ کے گھر کی برکت ہو آپ کے گھر کی انتی ہو اور بھگوان بھولینات کا آشیرواد ہمیشہ آپ پر بنا رہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ مہادیو جی کی کرپا سے آپ کے جیون کی سمست پرکار کی پریشانی سے آپ کو مکتی مل جائے اور مہادیو جی کا کرپا ہمیشہ آپ پر بنا رہے تو دوستوں پوری سچی شردھا اور پورے وشواس کے ساتھ اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور کمنٹ باکس میں لکھ دیجئے ہر ہر مہادیو اور اس ویڈیو کو آپ جتنے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں اتنے لوگوں تک پہنچا دیجئے تاکہ لوگوں کا بھلا ہو سکے اور دوستوں کمنٹ باکس میں اپنی راشی بھی ڈال دیجئے گا آپ کی راشی کے انسار کوئی بھی ایسا اپائے ہوگا جو کر کے آپ لاب پا سکتے ہیں ساون کے مہینے میں وہ آ کر ہم آپ کے کمنٹ کے رپلائی میں بتا دیں گے لیکن آپ سے نویدن تھا ویڈیو لائک کرنا مت بھولیے گا اور اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل سناتن دھرم کا سنسار کو سبسکرائب کر لینا اور اس ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ باکس میں شری شیوائے نمستو بھی ام اوم نمہ شیوائے ضرور لکھ دیجئے گا تو سب سے پہلی چیز دوستوں یہاں پر آپ لوگ یہ سمجھ لیجئے کی ایک سو آٹھ چاول کے دانے والا جو اپائے ہے یہ ہم بھگوان شیو جی کے پریے دنوں پر ہی کرتے ہیں آپ سبھی لوگ جانتے ہو سموار کے دن کرتے ہیں پردوش کے دن کرتے ہیں ماسک شیوراتری کے دن کرتے ہیں تو بھائی ماسک شیوراتری اور شکروار تریوچی دن جب ایک ہی دن پڑ جائے تو اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے اور اس اپائے کو اور ہم کب کریں گے اسی دن تو کریں گے نا تو بھائی آپ لوگوں کو ایک سو آٹھ چاول کے دانے والے اپائے کو اس شراون شیوراتری کے دن ضرور کرنا چاہیے جو کی کس دن پڑ رہی ہے دو اگست دو ہزار چوبیس کے دن اس موقع کو آپ لوگوں کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے شراون مہینے کی شیوراتری کا ایک الگ ہی اور بڑا محتوہ ہوتا ہے تو دوستوں اس ایک سو آٹھ چاول کے دانے والے اپائے کو آخر آپ کو کرنا کیسے ہوگا کس کو کرنا ہوگا کس سمیں کرنا ہوگا اور کیا کیا باتوں کا دھیان رکھنا ہوگا اور اسی اپائے کے ساتھ میں آپ ایسا کون سا ایک اور اپائے کروگے جس اپائے کو کرنے سے آپ کے گھر میں سکھ اور شانتی آئے گی آپ کے سارے بگڑے ہوئے کام جو رہیں گے وہ بھی جائیں گے تو یہ سبھی جانکاری ہم لوگ اب جانتے ہیں تو سب سے پہلے چیز دوستوں آپ کو یہاں پر اپائے کے نام میں ہی سمجھا رہا ہوگا کہ ایک سو آٹھ چاول کے دانے والا یہ اپائے ہے تو سیدھی سی بات ہے کہ اس ایک سو آٹھ چاول کے دانے والے اپائے میں ہمیں ایک سو آٹھ چاول کی آوشکتہ یہاں پر پڑھنے والی ہے پر اس سے پہلے ہمیں یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ آخر اس اپائے کو کرنا کس کو ہوتا ہے گھر کے سبھی سدسیوں کو کرنا ہوتا ہے یا گھر کے کسی ایک سدسے کو کرنا ہوتا ہے تو دیکھو وشیش روپ سے اگر ہم بات کریں تو یہ اپائے گھر کا کوئی ایک بڑا مکہ سدسے ہی کریں تو زیادہ بہتر رہے گا ہاں اگر کسی گھر میں سے کسی ایک سدسے کی جو ہے اپنی اپنے لیے کوئی الگ سے منوکامنا ہے تو بھائی وہ اپنی ایک منوکامنا کے لیے جو ہے اپنے سے ایک سو آٹھ چاول کے دانے والے اپائے کو الگ سے کر سکتا ہے پر ایسی جرورت نہیں پڑتی ہے گھر میں سے اگر ایک بڑا کوئی مکہ سدسے بھی اس والے اپائے کرے گا تو اس کے پورے گھر پریوار کو اس اپائے کو کرنے کا فل ملتا ہے اگر اس وشیش دن پر کروگے تو نشجت ہی آپ کو اس اپائے کو کرنے کا فل بہت ہی جلدی اور بہت بڑا ہو کر یہاں پر ملنے والا ہے تو آپ کو کرنا کیا ہے تو دیکھو گھر کی جو بڑی ماتائے بہنیں ہوتی ہے نہ ان ماتاؤں بہنوں میں سے کوئی بھی ایک ماتا بہن اپائے کو کرے گی تو زیادہ بہتر رہے گا اگر کسی کارنوش گھر میں ماتائیں بہنیں اپستھت نہ ہو یا وہ یہ والا اپائے نہ کر پا رہی ہو تو اس جگہ پر پھر گھر کا کوئی بڑا وقتی بھی اس والے اپائے کو کر سکتا ہے کوئی بھی دکت والی بات یہاں پر نہیں ہے اس کے بعد میں اس والے اپائے کو کرنے کا سمیں کیا ہے تو دیکھو یہ ایک سو آٹھ چاول کے دینے والا اپائے ہے اس میں ہمیں صرف چاول لے کر جانا ہے اپائے کو کرنے کے لیے تو اس اپائے کو آپ صبح کے سمیں بھی کر سکتے ہو اور شام کے سمیں بھی کر سکتے ہو جو نیا اپائے ہم آپ کو بتانے والے ہیں اسی کے ساتھ میں وہ شام کے سمیں ہی آپ کو کرنا ہے جو کی پنڈت جی نے خود اپنی شراؤن شیو مہاپران کتھا میں ہی یہاں پر بتایا ہوا ہے تو آپ کو کرنا کیا ہے صبح یا شام دو سمیں میں سے آپ کسی بھی ایک سمیں پر آپ یہ والا اپائے کر سکتے ہو صبح جتنا جلدی ہو سکتا ہے اتنے جلدی اپائے کو کرنے کی کوشش کرنا باقی دس گیارہ بارہ بجے تک بھی اپائے کروگے کوئی بھی دکت والی بات نہیں ہے پر اس سے زیادہ دیری مت کرنا وہی اگر شام کے سمیں کی بات کریں تو شام کو چھ بجے سے لے کر رات آٹھ بجے کے بیچ میں کبھی اپائے کروگے تو بھی آپ کو اپائے کو کرنے کا فل ضرور ملے گا ٹھیک ہے تو یہ بات تو آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے اب ہم جانتے ہیں کہ اس ایک سو آٹھ چاول کے دانے والے اپائے کو آخر ہم کو کرنا کیسے ہے اس کی ودھی کیا ہے اور ہمیں کیا کیا باتوں کا اس میں رکھنا ہے تو سب سے پہلی چیز دوستوں اپائے میں جو سب سے ضروری چیز ہے وہ ہے دوستوں ایک سو آٹھ چاول کے دانے اب یہ ایک سو آٹھ چاول کے دانے ہم لیں گے کہاں سے آپ سبھی لوگ جانتے بھی ہو کیونکہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بہت بار یہ والا اپائے بتا دیا ہے پر جتنی بار آپ اپائے سمجھتے ہو سنتے ہو اتنی ہی بار آپ آپ جو اپائے گلتیاں کرتے ہو وہ آپ کے پکڑا جاتے ہیں اور پون گلتی میں صدھارتے ہو جس سے کی آپ کو اپائے کا فل بہت ہی جلدی اور بہت اچھا ہو کر یہاں پر ملتا ہے تو آپ کو یہاں پر جو ایک سو آٹھ چاول کے دانے لینے ہیں یہ ایک سو آٹھ چاول کے دانے آپ کو اپنے ہی گھر سے ہیں باہر سے لانے کی کوئی بھی جرورت نہیں ہے اپنے گھر کے پرندے کا جل جو شیو جی پر چڑھاتے ہیں تو ہمارے گھر پر سکھ اور شانتی رہتی ہے بھگوان شیو جی کا آشیرواد رہتا ہے اسی طریقے سے اس ایک سو آٹھ چاول کے دانے والے اپائے کو کرنے کے لیے آپ کو کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ بازار سے باہر کے چاول نہ لے کر جا کر اپنے ہی گھر کے جو آپ کے گھر میں رسوئی گھر میں چاول بنتے ہیں ان میں سے چاول لے کر جاؤ پر یہ جو چاول کے دانے ہوتے ہیں یہ ہم ایسے لے کر نہیں جا سکتے ان کو ہمیں اچھے سے چھانٹ کر ثابت اور اچھے اچھے دانے جو ہے نکال کر لے کر جانے ہوتے ہیں کیونکہ اس اپائے میں آپ کو ایک بھی چاول کا دانہ ٹوٹا ہوا یا کٹاپٹا نہیں ہونا چاہیے اس بات کا آپ لوگوں کو دھیان رکھنا ہوتا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ کے جہاں پر بھی رسوئی گھر میں چاول رکھے ہوئے ہو وہاں سے ایک کٹوری یا ایک مٹھی چاول نکال کر الگ سے لے کر آ جاؤ ٹھیک ہے اور لے کر آنے کے بعد جو ہے آپ اپائے کو کرنے کے کچھ سمیں پہلے ہی جو ہے آپ ان چاولوں میں سے اچھے اچھے سے کہ ثابت چاول کے دانے نکال لو کتنے دانے نکالوگے ایک سو آٹھ چاول کے دانے نکالوگے ٹھیک ہے نہ اس سے کم نکالنا ہے نہ زیادہ نکالنا ایک سو آٹھ پورے ہی چاول کے دانے آپ کو نکالنے پڑیں گے تو اچھے اچھے ثابت چاول کے دانے آپ لوگ الگ سے نکال کر رکھ لینا جیسے ہی آپ لوگ 108 چاول کے دانے چھانٹ کر الگ سے نکال کر رکھ لیتے ہو تو باقی کے جو چاول ہیں وہ تو آپ واپس سے وہیں ڈال دینا جہاں سے لے کر آئے ہوئے ہو باقی جو 108 چاول کے دانے آپ نے ابھی اچھے سے چھانٹ کر نکالے ہوئے ہیں اس کو یا تو کسی ایک کاغج کی پڑیا میں رکھ دینا یا تو کسی ایک کٹوری میں رکھ دینا مطلب سرکشت رکھ دینا جس سے کی آپ کا ایک بھی چاول کے دانے ادھر ادھر نہ ہو اگر آپ ایسے ہاتھ میں رکھ کر لے کر جاؤگے کٹوری میں رکھ کر لے کر جاؤگے یا پوجن والی تھالی میں تو یہ ہو سکتے ہیں پر آپ کسی ایک اچھی سی چھوٹی سی کٹوری میں جس میں وہ ادھر ادھر نہ ہو یا کاغج کی پڑیاں میں لے کر جاؤگے تو آپ کا اپائے بھی اچھے سے ہوگا اور آپ کے چاول کے دانے ادھر ادھر میں نہیں جائیں گے تو جیسے ہی آپ کے چاول کے دانے تیار ہوتے ہیں تو بھائی آپ کو کیا صرف اپائے کرنے کے لیے پہنچ جانا ہے بھگوان شیو جی کے مندر میں تو ایسی بات نہیں ہے یہ والا اپائے شیو جی کے مندر میں ہی ہوگا اس بات کا دھیان رکھنا یہ والا اپائے گھر پر نہیں ہوگا تو دیکھو صبح کے سمیں اگر آپ لوگ اپائے کر رہے ہو تو بھائی آپ لوگوں کو اپنے ساتھ میں کم سے کم ایک لوٹا جل تو جرور لے کر جانا ہے ایک لوٹا جل کے علاوہ جو بھی آپ کی پوجن سامگری ہے وہ لے کر جا سکتے ہو پر کم سے کم تو ایک لوٹا جل آپ کو لے کر جانا ہی جانا ہے اس کے علاوہ جتنی بھی پوجن سامگری ہے وہ ساری لے کر جا سکتے ہو کوئی بھی دکت والی بات نہیں ہے اور اس اپائے کو آپ کو جب کرنا ہے جب آپ کی پوجن ارچنا ہو جائے چاہے ایک لوٹا جل ہی کیوں نہ چڑ جائے اس کے بعد آپ لوگ اپنا یہ والا اپائے کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہ تو بات ہو گئی صبح کے سمیے کی باقی جو لوگ یہ والا اپائے شام کے سمیے کرنے والے ہیں ان کے لیے کیا تو دیکھو ان کے لیے ایک اور ایک بہت اچھا بڑا موقع ہے کہ پنڈت جی نے شراون شیوراتری کا ایک اپائے بتایا ہوا ہے جو کی دو دیپک والا اپائے جس دن بھی شیوراتری پڑے اور شکروار تریوچی کے دن کا آپ سبھی لوگ جانتے ہو وہ پردوشکال کا کتنا بڑا ہوتا ہے کتنا وشیش ہوتا ہے کتنا محتوپون ہوتا ہے اس دن ہم بھگوان شیور جی کو اس سمیے پر بہت آسانی سے پرسند کر سکتے ہیں تو بھائی جو بھی لوگ اس اپائے کو شام کے سمیے پردوشکال میں کر رہے ہو ایک سو آٹھ چاول کے دانے والے اپائے کو تو وہ اپنے ساتھ میں دو دیپک ضرور تیار کریں ایک نہیں دو دیپک تیار کریں کیونکہ یہ دو دیپک دو الگ الگ جگہوں پر یہاں پر آپ لوگ رکھنے والے ہو یہ جو دو دیپک آپ تیار کروگے یا آٹے کے دیپک تیار کروگے جس کے اندر گولبتی رکھوگے اور ڈالوگے شدھ دیسی گائے کا گھی اس بات کا دھیان رکھنا آپ کو ایک نہیں دو دیپک تیار کرنے ہیں کیونکہ ایک آپ ایک اپائے کے ساتھ دوسرا اپائے بھی کروگے اپنی گھر کی سکھ اور شانتی کے لیے ہے نہ پر یہ والا اپائے صرف اور صرف شیوراتری کے دن شام کے سمیں پردوشکال میں ہی ہوگا اس بات کا آپ لوگوں کو دھیان رکھنا ہے نہ تو کرنا کیا ہے آپ کو آپ چاہے دو دیپک تیار کر کے لے کر جا رہے ہو چاہے صبح جا رہے ہو اپنا ایک لوٹا جل لے کر اور پوجن سامگری لے کر آپ کو سب سے پہلے پہنچ جانا ہے بھگوان شیف جی کے مندر میں شام کے سمیں جو آپ دیپک لے کر جا رہے ہو ان کو جلا کر نہیں لے کر جانا ہے وہیں پر جا کر جلانا ہے جہاں پر ہمیں یہ دیپک رکھنا ہے ٹھیک ہے اور اپنے ساتھ میں اپنی ماچس لے کر جانا ماچس کو بھول کر مت جانا اپنی ماچس سے آپ لوگوں کو اپنی یہ جو دیپک ہے یہ جلانا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے جیسے ہی آپ لوگ جو ہے اپنے بھگوان شیف جی کے مندر پہنچتے ہو اپائے کو کرنے کے لیے صبح یا شام جب بھی پہنچتے ہو تو سب سے پہلے جا کر آپ لوگوں کو اپنی پوجن ارچنا کرنا ہے جیسے کی صبح اگر گئے ہوئے ہو تو ایک لوٹا جل جو آپ اپنے ساتھ میں لے کر گئے ہوئے ہو اسی ایک لوٹا جل کو بھگوان شیف جی کے شیولنگ کے اوپر چڑھ آنا ہے ٹھیک ہے ایک دھارہ سے دھیرے دھیرے کر کے چڑھانا ہے آرام سے بھگوان کا نام لیتے ہوئے یا اوم نمہ شیوائے بولتے ہوئے اپائے کرنا ہے نہ تو جیسے ہی آپ کو ایک لوٹا جل چڑھ جاتا ہے اس کے بعد میں اگر آپ کو پوجن سامگری لے کر آئے ہوئے ہو تو اس پوجن سامگری سے بھگوان شیف جی کی پوجن کر دو سمرپت کرنا چاہتے ہو سمرپت کر دو اس کے بعد پھر آپ لوگ اپنا اپائے کرنے کے لیے شیولنگ کے سامنے آسپاس کہیں پر بھی بیٹھ جاؤ جہاں پر آپ لوگ آسانی سے اپائے کو کر سکتے ہو وہیں اگر شام کے سمعے کی بات کریں تو سب سے پہلے جا کر آپ لوگوں کو جل ول تو نہیں چڑھانا کیونکہ شام کے سمعے پردوشکال میں جل نہیں چڑھانے دیا جاتا ہے تو بھائی آپ کے اوپر ہے کہ آپ جل چڑھانا چاہتے ہیں یا نہیں چڑھانا چاہتے ہیں کیونکہ شام کے سمعے بھگوان شیف جی کا شرنگار ہو چکا ہوتا ہے تو بھائی آپ شام کے سمعے جو آپ اپنے ساتھ میں دو دیپک لے کر گئے ہوئے ہو ان میں سے ایک دیپک آپ لوگ چڑھا لینا ٹھیک ہے ایک دیپک جلا کر اس دیپک کو بھگوان شیف جی کے شیولنگ کے پاس میں رکھ دینا آپ چاہو تو اس دیپک سے آرتی بھی کر سکتے ہو بس دیپک کو پاس میں مت رکھنا کی بھگوان شیف جی کو آنچ لگے ہے نہ تو پہلے دیپک رکھ دینا دوسرا دیپک باقی بچا کر رکھنا یہ دوسری جگہ یہاں پر ہم لوگ جو ہے رکھنے والے ہیں دیپک لگا کر آپ اپنا یہ ایک سو آٹھ چاول والا اپائے کر سکتے ہو اب اپائے کیسے کروگے وہ یہاں پر دھان سے سنو تو دیکھو جو ایک سو آٹھ چاول کے دانے ہے یہ آپ کو اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی سے یہ والا اپائے کرنا ہے اس لیے اس بات کا دھیان رکھنا جو ایک سو آٹھ چاول کے دانے ہے چاہے کٹوری میں رکھ کر لائے ہوئے ہو چاہے کاغج کی پڑیا میں لائے ہوئے ہو انہیں کھول کر اس کا ٹوری کو اپنے سامنے رکھ لو جس کے اندر آپ کے ایک سو آٹھ چاول کے دانے رکھے ہوئے ہیں تو اپنے سیدھے ہاتھ کے ہتھیلی صحیح آپ لوگوں کو جو ہے یہ سو آٹھ چاول کے دانے والا اپائے یہاں پر کرنا ہے تو کرنا کیا ہے دیکھو یہ ایک سو آٹھ چاول کے دانے آپ کو ایک ایک کر کے اٹھانا ہے اور شیولنگ پر چڑھانا ہے ایک ساتھ نہیں چڑھانا ہے اس بات کا دھیان رکھنا ہے اور اپائے کا پون فل لینا چاہتے ہو تو ایک ایک کر کے ہی جو ہے آپ کو اپائے یہاں پر کرنا ہوگا تو کرنا کیا ہے آپ کو اپنے سامنے جو آپ کے چاول رکھے ہوئے ہیں اس چاول کے دانے کو ایک چاول کا دانہ اٹھایا آپ نے سیدھا شیوجی کے شیولنگ کے اوپر چڑھانا ہے شیولنگ کے علاوہ اور کہیں پر بھی نہیں چڑھانا ہے آپ کو وہ شیولنگ پر چڑھانا ہے پھر بھلے ہی وہ چاول کا دانہ جلادھاری پر گر جائے کوئی جل چڑھا دے تو نیچے آ جائے اس میں کوئی دکت والی بات نہیں ہے آپ کو چڑھانا ہے شیولنگ کے اوپر ہی ہے تو ایک چاول کا دانہ چڑھاؤگے بولوگے شری شیوائے نمستو بھیم منتر کا وشیش روپ سے یہاں پر آپ کو جاب کرتے جانا ہے بھگوان شیو جی کی جو شیو مہاپران کتھا ہوتی ہے اس کا مون منتر جو ہوتا ہے اس کا آپ کو جاب کرتے کرتے چڑھانا ہے ہر ایک چاول کے دانے کو چڑھاتے سمیں ایک بار آپ کو شری شیوائے نمستو بھیم منتر کا جاب کرنا ہے اس بات کا دھیان رکھنا جیسے کی ایک چاول کا دانہ چڑھایا دوسرا چڑھایا تیسرا چڑھا ہے شری شیوائے نمستو بھیم بولا اسی طریقے سے ہر چاول کے دانے چڑھاتے سمیں آپ کو شری شیوائے نمستو بھیم کا جاب ضرور کرنا ہے اور جیسے ہی آپ کے پورے چاول کے دانے چڑھ جاتے یا ایک سو آٹھ والا چاول اگر آپ چڑھانے جا رہے ہوتے ہو تو بھائی اس سمیں بھی آپ کو آنکھیں بند کر کے شری شیوائی نمستو بھیم بول کر اس آخری والے ایک سو آٹھ والے چاول کے دانے کو صرف شیو جی کے شیولنگ کے اوپر چڑھا دینا ہے اور چاول کا دانہ چڑھانے کے بعد یا پورے چاول جب آپ کے چڑھ جائے شری شیوائی نمستو بھیم بولتے ہوئے تو بھائی آپ کو آخری میں کیا کرنا ہے بھگوان سے ہاتھ جوڑ کر اپنی وہ منوکامنا بولنا ہے جس منوکامنا کے لیے آپ لوگ اپنا یہوالا اپائے کر رہے ہو اپنی کسی ایک ہی منوکامنا کے لیے یہوالا اپائے کرنا ہے یا کوئی دوہک اور پریشانی ہے تو اپنی کوئی ایک ہی دوہک اور پریشانی کے لیے اپنا یہوالا اپائے کرنا ایک ساتھ ساری دوہک اور پریشانی مت بولنا اگر گھر اور شانتی کے لیے کر رہے ہو تو ایک ساتھ بول دینا کہ بھگوان ہمارے گھر کی سکھ اور شانتی کے لیے آپ ہمیں آشیرواد دیجئے ہمارے گھر میں سب کچھ سہی ہو خوشیاں ایسی ہی بنی رہے ایسے ہی آپ کو بھگوان سے پرارتنا کرنی ہے پر کب کرنی ہے جب آپ کے ایک سو آٹھ چاول کے دانے پورے چڑ جائے اور آپ جو ہے شری شیوائے نمستو بھیم کا جاپ ہر چاول کے دانے پر بول دو اب کوئی ایسے بھی ہوتے ہیں بھائی جو لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم مطلب منطر کا جاپ نہ کریں اور چڑھائیں تو کیا چل جائے گا تو دیکھو چل تو جائے گا پر اگر اپائے کے مطلب چاول تو زیادہ بہتر رہے گا اور اپائے کو آپ کو اچھا فل ملے گا جیسے ہی آپ کو اپائے ہوتا ہے بھگوان سے منوکامنا بولتے ہو آپ جو بھی آپ کی منوکامنا ہوتی ہے تو کوئی پریشانی ہوتی ہے جب وہ بولتے ہو اس کے بعد میں بھگوان سے پرارتھنا کر کے دو منٹ شری شیوائے نمستو بھیم آپ کو واپس سے جاپ کرنا ہے جاپ کرنے کے بعد بھگوان کو دھوک دینا ہے اور وہاں سے اٹھ کر پھر سیدھا آپ اپنے گھر پر آ سکتے ہو آپ کا یہ والا اپائے پورا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو صبح کے سمیں کر رہے ہو تو کوئی بات نہیں آپ کو اپائے ہو جائے گا اور آپ سیدھا اپنے گھر پر چلے جاؤگے پر شام کے سمیں کی بات کریں تو بھائی آپ لوگ اپنے ساتھ میں دو دیپک والا اپائے بھی کر رہے ہو ٹھیک ہے تو ایک دیپک تو آپ نے بھگوان شیو جی کے مندر میں ہی لگا دیا ہے اپائے کو کرنے کے پہلے پر جو ہے یہ دوسرا دیپک آپ لوگوں کو لے کر آنا ہے سیدھا اپنے گھر کے مکھے دوار پر اور مکھے دوار پر آ کر رک جانا ہے ٹھیک ہے اپنے مین گیٹ پر جو آپ کے گھر کا مین گیٹ ہے نہ وہاں پر آ کر رک جانا ہے اور باہر سے کھڑے ہو کر اپنے گھر کی طرف دیکھنا ہے تو آپ کا جو رائٹ ہینڈ سائیڈ پر سیدھا ہاتھ پڑے اور سیدھے ہاتھ کی چوکھٹ پر آپ لوگوں کو اپنا یہ بچا ہوا جو دوسرا دیپک ہے اس کو جلانا ہے اور دیپک کو جلانے کے بعد اس دیپک کو اپنے گھر کی چوکھٹ کے رائٹ ہینڈ سائیڈ پر رکھ دینا ہے بھگوان سے یہ پرارتنا کرتی ہوئی کہ آپ کا آشیروات صدیف ہمارے گھر پریوار پر بنائے رکھنا کبھی بھی کوئی دکھ اور پریشانی ہمارے گھر پریوار پر نہ آئے ایسی آپ کو پرارتنا کرنی ہے تو شام کے سمجھ جو یہ والا اپائے ہے یہ آپ الگ سے بھی کر سکتے ہو اور ایک سو آٹھ چاول کے دانے والے اپائے کو ساتھ میں بھی کر سکتے ہو ایسا بھی کر سکتے ہو صبح ایک سو آٹھ چاول کے دانے والا اپائے کر لو اور شام کو یہ دو دیپک والا اپائے کر لو ٹھیک ہے شراون شیوراتری کے دن کا یہ وشیش اپائے ہے پنڈت جی نے خود بولا ہے شراون شیوراتری کے دن پردوشکال میں جو ویکتی جس گھر سے تو یہ دو دیپک لگتے ہیں نشچت سی بات ہے اس گھر میں بھگوان شری ہری وشنو کی کرپا ہمیشہ بنی رہتی ہے تو دوستوں بس یہاں پر یہ ایک سو آٹھ چاول کے دانے والا اپائے پورا ہو جاتا ہے اور دو دیپک والا اپائے بھی پورا ہو جاتا ہے ان اپائے کو کرنے میں اگر آپ کو کوئی بھی دکت سمسیا پریشانی آتی ہے تو آپ ہم سے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے اوم نمہ شیوائے شری شیوائے نمستو بھیم